گوہ سے آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ مہراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ گوہ سے آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود گوہ سے پاک کی نہیں مانتے آئیے مہراج ربانی کو سنے پہلے ہیں نسبت کرتے ہیں اچھے بات ہے لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات مطلب بھئی معنی کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوثِ آزم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوثِ پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوثِ پاک جو کہے گئے ہیں اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوثِ آزم بہت بڑے علیم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوثِ آزم کی تعریف بھی سن لیجئے مانو مانو اور اپنے طور کے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور سالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں گوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے سالح نیک بندے بہت بڑے مودت اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نددیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے مودت تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے مودت تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے مودت تھے متبع سنت تیان سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان یہ بھی غیر مکلد اہل حدیث مولوی ہے یہ بھی گاؤس پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتا ہے اہل حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی گاؤس پاک اہل حدیث تھے جیلانی ویسے تو دعویٰ نہیں کرتے وہ بہت ہی عظیم امام تھے محدد تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے گاؤس اعظم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث تھے گاؤس پاک اور ہم ان کو ولی مانتے اور دوسرے طرح محراج ربانی کہتے ہیں جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محراج کی شب اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیدار کیا اپنے رب کا یہ ہمارا عقیدہ ہے اس پر وہابی لوگ بڑے وویلہ مچاتے ہیں اس تعلق سے ایک کلپ میں دکھا رہا ہوں ورنہ بہت ساری کلپیں ہیں توصف اور امان کیا کہتے ہیں سنیے میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا وہ تو نور ہے عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ کے رسول پر تحمد مانگی ہے اور مولانا تاریخ شمیر اور مولوی تحر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا تحر القادری پر قیدہ ہاتھ کر رہے ہیں میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں استغفراللہ اللہ حالواللہ آرے باپ رہے ایسا لگ رہا کونسی بہت بڑی کفر کی بات ہو گئی اتنے لاحول اور استغفراللہ کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا جبکہ حضرت آئیشہ کی حدیث ہے کہ حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ حضور پر جھوٹی تحمت لگاتا ہے کہ حدیث موجود ہے حضرت آئیشہ کی اس کے بعد پھر تہا ہے جناب توسیب اور ایوان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنے اللہ کو دیکھا تو حضور نے فرمایا میں اللہ کو کہا اچھا دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے حالکہ حدیث یہ نہیں ہے یہی ہوتے ان کے جھوٹے مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم کے اندر حضرت آئیشہ اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے حضرت آناس ابن مالک پوچھتے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے میراج کی شب اپنے رب کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا سبحان اللہ ترجمہ کچھ ہوتا ہے خبیص کرتے کچھ ہو رہے ہیں ان کے گھر کی کھیتی ہے جیسی چاہے عربی بنایا جیسی چاہے ترجمہ کریں جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دیکھاؤ اسی حدیث کو الٹا ترجمہ کر کے بتا رہا ہے اب رہ گیا حضرت ام المومی حضرت آئیشہ صدیقہ کا کہنا تو اس کا بہت مقتصر جواب سن لیجیے ورنہ اس پر بھی ایک پوری مہراج و نبی پر ایک تفصیلی گفتگو ہے میری آدھے گھنٹے کی اسی حدیث پر کہ اس کی حیثیت کیا اس پر جیرہ کیا صرف میں مقتصر از کر رہا ہوں یہ حدیث بخاری میں حضرت آئیشہ کی ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ مہراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں حضور پر تحمد بانی یہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ قضاب ہے جھوٹا ہے اور اس کے آر قرآن کی آپ نے قائد پڑی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نگاہیں اس کا اہاتہ نہیں کر سکتی اب یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے سنیے اسی بخاری میں کتاب توحید میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو مہراج کی شب دیکھا سرکار نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا اسی بخاری میں حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ جو نبی کو کہے کہ وہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے تو اب یہ دو حدیثیں بخاری میں آگئی اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا اس میں تدبیق کیا ہوں گی تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ دیکھئے حضرت عمال مومی حضرت آئیشہ کی جو سند ہے وہ ہے ان مسروق ان آئیشہ قالت حضرت مسروق تابعی ہے حضرت مسروق کون ہے تابعی ہے وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آئیشہ نے فرمایا تو یہ قول آئیشہ ہے حضرت آئیشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اس دوسری حدیث میں حضرت انس صحابی ہے وہاں کون ہے انس صحابی ہے اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا تو صحابی کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے تابعی سے تو تابعی سے افضل ہے صحابی ادھر آئیشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا اور ادھر نبی کہہ رہی ہے میں نے دیکھا تو ام المومی حضرت آئیشہ کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائیں گا حضرت آئیشہ کا قول نہیں مانا جائیں گا یہ تو گیا حدیث کی استلاحی بات اور دوسرا اس میں مہین بات جو مہدیسین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ حضرت آئیشہ ام المومنین اس حدیث میں دو انہوں نے اس کی تعویل کی پہلی تو یہ کہ جس وقت مہراج ہوئی اس وقت ام المومنین رسول کے سرکار کے نکاح میں ہی نہیں آئی تھی تو وہ مہراج کے واقعہ نہیں جانتی اور دوسرا اگر بعد میں انہوں نے پوچھے بھی تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹائے اس لئے کہ دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر رسول نے اپنے رب کو جہاں دیکھا وہاں لباس بشری تھا ہی نہیں بشر کی وہاں رسائی تھی ہی نہیں ارے وہ تو وہ لا مقا کا مقام ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے جبریل کہتے ہیں جو نور ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا بال ورابر بڑھا جل کر راکھ ہو جاؤں گا تو وہ کونسا مقام تھا نبی کا لباس بشری اتار کر حقیقت نور میں ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے تو جو نگاہ تھی وہ نگاہ بدل چکی ہے عالم بدلتے تو منظر بدلتے اور قرآن نے جو کہا کہ کوئی نگاہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی آہتہ نہیں کر سکتی اس سے مراد دنیا میں دیکھنا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنتیوں کو سب سے بڑا عنام یہ دوں گا کہ اپنے دیدار سے مشرف کروں گا اور سرکار فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑے درجے کا وہ جنتی ہوں گا جو کم از کم کم از کم ہم روزانہ ستر ہزار مرتبہ اپنے رب کا دیدار کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد بھی کہیں گا مجھے اور چاہیے حل میں مزید مجھے اور چاہیے تو یہ اس کا جواب ہے لیکن بہرالہ بھی میراج میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے رسول کے دیکھنے کو اللہ کے رب کو دیدار کو انکار کیا یہ گوث پاک کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے سرکار گوث عظم کی کتاب دنیتو تالبین کمال یہ ہے اس کو اہلِ حدیث نے چھاپا ہم نے نہیں چھاپا کس نے چھاپا یہاں موجود ہے اور یہ آپ کے بمبئی چہی چھپی ہے بمبئی کا ہی دار الیلم بمبئی جو غیر مقلدین اہلِ حدیث کا ادارہ ہے یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے یہ عربین اس کا بھی میرے پاس موجود ہے یہ بھی ہمارے اہلِ سنت کا نہیں ہے یہ اصل عربین اس کا اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا اردو ترجمہ تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوں گا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے تو جو تمہارے ملہ نے کیا وہی پڑھ لو اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین کے اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری آئیے کیا ترجمہ کیا گیا گنیتالیبین کا اور یہ ترجمہ کیوں کیا گنیتالیبین کا انہوں نے اس کی وجہ آگے میں بیان کروں گا چلانچے گنیتالیبین کا صفحہ نمبر 178 سرکار غوثِ آزم کی کتاب غوثِ آزم فرماتے ہمارا عقیدہ ہے جو ملے دیکھئے غوث پاک کے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے شبہ محراج بیداری کی حالت میں خواب میں نہیں یعنی خواب میں نہیں انکار کر رہے ہیں خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں اپنے سر والی آنکھوں سے دل سے نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے سبحان اللہ دیکھئے جتنے شبہات اس کو دور کر دیا گوثِ پاک نہیں اگر وہ یہ دائرے کے کہہ تھے کشبِ محراج اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا تو کوئی کہہ سکتا ہے خواب میں دیکھا ہوں گا محراج خواب میں ہوئی ہوں گی جسمانی نہیں ہوئی ہوں گی سارے شبہات کو دور کر دیا کہا کہ بیداری میں حالتِ خواب میں نہیں سر کی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے جیسا کہ حضرتِ چابر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے آیت وَلَا قَدْ رَحَا نَزَلَتْتَا اُخْرَا اور آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا قرآن کی ایک آیت کا حصہ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شک و شبہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا ہے ابن عباس فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دو مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اس کے آگے پھر حضرتِ عائشہ کی حدیث کا وہ جواب دیتے کہ یہ روایات حضرتِ عائشہ کی روایات سے متعاریز نہیں کیونکہ ان کی روایات میں نفی ہے اور یہ ازبات ہے اور اجتبا کے وقت ازبات نفی پر مقدم ہوتا ہے اور نبی نے بھی اپنی رویت کا ازبات فرمایا ہے یعنی غوث فاق رد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی روایت آئے جس میں ایک نبی حکم بیان فرمایا ہے نبی کا قول ہو کہ میں نے یہ کیا اور صحابی کہے حضور نے نہیں کیا تو نبی کا کہنا زیادہ محتور مانا جائیں گا ازبات جو مضبط معنی پیدا کر رہا ہے اور جو انکار ہے اس کو چھوڑ دیا جائیں گا اور جو اقرار ہے اس کو لے لیا جائیں گا تو غوث عظم یہ وضاحت کر کے فرما رہے کہ ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول نہیں مانا جائیں گا اس کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائیں گا کہ نبی کہرے میں نے اپنے رب کو دیکھا اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک کثیر صحابہ کا اس پیجمہ ہے ایک جمہور کا اجمہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا اور ام المومین حضرت عائشہ انکار کر رہی ہے تو ایک جمہور کے مقابلے میں قلت اور قلیل کے بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہمارا بھی عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول نے کیا اسی لئے آلہ تعالیٰ نے کہا آلہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہو سبحان اللہ بتائیے غوث پاک کے عقیدے پہ یہ ہے کہ ہم ہیں موسیقی